اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا امات او قتل انقلبتم علا آقابكم ومن ينقلب علا اکبئی فلن يذر اللہ شیع وسیجز اللہ الشاکرین وما محمد الا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قد خلت من قبله الرسول تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر گئے ہیں افا اماتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں او قتلہ یا ان کو شہید کر دیا جائے انقلبتم علا آقابكم تم اپنی ایڈیوں کے بال پھیر جاؤ گے ومن ينقلب علا آقابئی اور جو شخص پھر گیا اپنی ایڈیوں کے بال فلن يذر اللہ شیع وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا واسا یجز اللہ الشاکرین اور انقریب اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کلوں پشد ہے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تو اڈی سفارشدہ سب تو زیادہ حق دار کون ہوئے گا من اسعد الناسی بی شفاعتی کا یوم القیامہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈی سفارشدہ قیامت والے دن سب تو زیادہ حق دار کون ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ اے جی اے جی زبانی پڑھے آجائے دے ہر کوئی پارسہ قدر تے جی اے دے ماں نے مفہومنو سمجھیا جائے اے دے مطابق زندگی گزاری جائے تے دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خادم سی یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خادم سی ایک یہودی بچہ نبی پاک دی خدمت کرتا سی بیمار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا مزاج پچھر واسطے او دے کارت شریف لے گئے او بے کھیا کہ او دی طبیعت جیڑی سی نا او خراب ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے کول گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کیا لگے اسلم مسلمان ہو جاؤں یہودی بچہ او دا باپ او دے بیٹھا آسے او بچہ اپنے باپ الوے کھن لگ پیا کہ میں بھی ہوں یہودی ہیں میرا باپ بھی یہودی ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے شریف لے کے آئے تے آپ نے فرمایا تُو مسلمان ہو جاؤں آپ نے بیکھا نا پی یہ دا ٹیم آخری تُو مسلمان ہو جاؤں او بچے نے اپنے باپ علم بیکھا او دا باپ کیا لگا اتے آپ الکاسم کہ تُو ابو قاسم حمد صلی اللہ علیہ وسلم تے گلمان لے گلمان لے انہیں پڑھ لے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول اس تو بہتو بچہ فوت ہو گئے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الحمدللہ اللہ زی انکازہو من النار تمام طریفہ اس راب و آسے نے جس اللہ نے اس بچے نو جہنم دیا گئے تو لو بچا لیا اس بچے نے کوئی نماز پڑھی کوئی روزہ کو حاج کو زکاد کو صدقاد کو جہاد نیکی صرف ہو دی لا الہ الا اللہ والی تے اللہ نے نماز ایک ہور بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہویا کہن لگا تے یونکہو بالحدید زیرا پہنی ہوئی جنگ دا موقع ہے نبی پاک صحابہ حالت جنگ بچنے وہ بندہ آیا زیرا پہنی ہے تے آگے کہن لگا اللہ دے حبیب منو اے دسوں کو پہلے میں جہاد کرا کہ پہلے مسلمانوں وہاں کلمہ پڑھا پہلے نئی پاہ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ پہلے کلمہ پہلے توہید پہلے لا الہ الا اللہ دنیا دے سارے عمل اس تو بعد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا پہلے کلمہ پڑھ انہیں کلمہ پڑھیا جنگ دے اندر شامل ہو گیا شہید ہو گیا اسے جنگ بچی اودو ہی شہید ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنتی آدمی کوئی عمل نہیں کلمہ پڑھے آئے جانگے شامل ہو تو اے دنیا میں جیڑی قیم ہے نا اے دنیا میں قیم ہے اے وی لا الہ الا اللہ دی وجہ تو ہی قیم ہے حضرت انس کو لو روایے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تکو مساہ انہیں دیر تک قیامت قیم نہیں ہوئے گی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ جنہیں دیر تک زمین تھے ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے نا انہیں دیر تک قیامت نہیں آسکے اے دنیا میں لا الہ الا اللہ دی وجہ تو قائم ہے جدو اے تو دنیا تو تحید پرست ایک بھی نہ ریا اللہ دا نا لین والا ایک بندہ جدر ریا اے دنیا قائم نہیں رہ گی اللہ اپنے سورجنو اپنے چاننو اپنی دنیا دیا نعمتانو اے مشرقین بادبختہ ماہ سے نہیں تلو کرے گا سورجن اے دن دنیا ختم ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر دے اندر ایک خادمہ سے ایک عورت اوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھی تکیں دیئے وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ آجِبِ رَبِّنَا مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْ جَانِ کہ اوہ ہار والا دن اللہ دے عجیب دینا دے ویچوئے کا عجیب دن سی جس دن اللہ نے منو کفر دی بستی دے کولو نجات دیتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں پوچھ دیئے کہ اوہ کیڑا ہار والا دن کی واقعہ ہے کی بات ہے اوہ عورت کہیں دیئے کہ واقعہ بڑا لمحہ میں اے امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر بھی اس واقعہ نقل کیتا ہے اے محسن دیامت دے اندر بھی اس واقعہ ہے اوہ عورت داستی ہے کہ میں ایک قبیلہ سی اس قبیلے دا سردار او دے کار دی نکرانی اس کار دے اندر صرف تین فرد ایک قبیلے دا سردار ایک کو دی بیٹی اوہ کسے دعوت دے کسے پروگرام دے جانا سی اوہ سردار سی ہو دی بیٹی دا ایک ہار سی قیمتی موتیاں دا تے موتیاں دا کلر سرخ رنگ سرخ رنگ دا ہار سی اس طرح ملوم اندہ سی جس طرح گوشت دے ٹکڑے دے لال رنگ اوہ نا اوہ تیار اوہ نوہ سی اوہ نوہ ہار کڑیا ایک کو سردار سی ایک میں سا ایک کو دی بیٹی سی ہار گم ہو گیا اوہ منو کہاں لگے پی ایسی دے دو بے پی اوہ تی ہیں ایساں تے ساڑھا تے ہے ایساں تے پھڑیا کولی تو نوکرانی ہے تو ہی ہار گم کیتا ہے تو ہی چرا لیا لکا لیا ایساں نوہ واپس کارتے ویسے بھی پانی جڑا ہوں نیوی تھا آ دے جانده ہے مارے بندے دے ہاری کسی دی چڑھا ہوں جاندی مارے بندے دے ہار کسی دی چڑھا ہوں جاندی ہے گوشاぎ جڑا ہے ہوں Catherine تقڑے تے ہندہ تقڑے تے ہندہ ہے نہیں گوشا ہوئی سے آنا ہے تقڑے تے ہندہ ہے نہیں ہندہ پدا کو جتنیاں پہنی ہیں انہوں کہاں لگے ساڑھا ہار دے دے او کہاں لگے میرے کول ہار نہیں نہیں ہونے چکی اسے اونہ نے اپنے قبیلے دے جرے سربراہ سار کردہ لوگ سے اونہ نبلا لیا انہیں کیا پھئی گالے ہوئے اے ہار ساڑھا گوم ہو گیا اے ساڑھی نکرانی ہے ہار نہیں واپس کر رہی مندی نہیں چوری نہ لے سینہ زود مندی نہیں انہیں کیا پھئی گالے پھئی انہوں ٹیم دے دو پریدے بندیاں نے کیا انہوں ٹیم دو وہ ٹیم مقرر ہو گئے کہ فلان دن تک تینوں ٹیم ہی ہار واپس کر دے تینوں کوئی پوچھ گیچ نہیں تینوں کوئی جرمانہ کوئی سجاہ نہیں اے تیرا ٹیم تیجے اس ٹیم تے تہار واپس نہ کیتا تے پوری پرے دے ویچے پورے قبیلے دے ویچے تینوں ننگیاں کر کے تیرے کپڑے اتار کے تیری تلیش ہی لئی جائے گی عورت بڑی پریشان اچھا ہو گلام سی نکرانی سی لونڈی سی اگہ پچھا کوئی نہیں نہ خاندان نہ قبیلہ نہ برادری نہ اپنا وطن اے وہ جو بندیاں کنیاں گال کرنے سی بڑی ہو پریشان جاوے دے کدھر جاوے کنوں آنکھیں بھی پہی میرے آتے آدھا وہ میری گال کرو وہ داگہ پیچھے کوئی نہیں پریشان آخر دن گزر دے گئے ٹیم آ گیا سارے قبیلے والے کٹھے ہو گئے عورت آگی انہاں کبھی ہار واپسگار کہاں لگی میرے کو نہیں ہو دی تھی وہ ہوئی کالے جاوی پہلے دن سی وہ کوئی ہے ہی نہیں سی ہے ہی نہیں سی انہاں کیا میرے کل نہیں نوجوان اٹھے نے وہ دی تلیشی لیا نماز تھی وہ دے کپڑے اتار نماز تھی اسے تیم وہ دے دل دے اندر خیال آیا انہاں کیا منوں میں پریشانی آئی ہے مسئیبت آئی ہے اے جیڑے لوگ نے جدو اے نا نو کو پریشانی کوئی مسئیبت ہون دی ہے کہ کسے ذات نو پکار دے کسے دیکھ گئے اپنی فریاد رسی کر دے تے میں تے انہوں جان دی نہیں ہو کہوں نے میں نہیں انہوں جان دی ہو کہوں نے پر او تے منو بیکھن دے اے نا میں کس پریشانی تے مسئیبت دے اے لوگ اللہ نو پکار دے سا مسئیبت دے وقت اللہ نو پکار دے سا اے عورت کیا لگی کہ میں بھی اسے نو ہی پکار نہیں ہیا جیسے نو یہ لوگ پکار دے تے او تے پکارا دے سننو والا ہے تے جیسا رہے ہیں یا پریشانیاں نو تے دور کرنا دے میری پریشانی نو دور کرنا دے خالص دل دے نالوں نے دعا کی تی خالص دل دے نالوں نے اللہ نو پکار نو جوان اٹھے او دی تلیشی لے انواستے او سے ٹیم اسمانہ تے بیکھیا ایک پرندہ اٹھا آرہے ہیں اے لے یہ اس قسم دا کوئی ہور پرندہ اٹھا ہون دے ہیں او دے مو جو ہارے او ہار جدا الزام او سورت لگا او دے مو جے انہیں آکے او سورت قدمائی سوڑ دی ان قبیلے والے سمیدار لوگ پی ایک عورت ہار چوک کے پرندے لے گئے تے اے دی اسی تلیشی لے ان لگیا ہے اے دی عزت حرف آیا ہے تے پرندے ہار واپس لے گئے آگے نہیں پہنچی ہوئی پرندے پکاں کوئی اہل کوئی چیچ ہوکے لیجن واپس دیندے نہیں واپس لب اللہ نو انے پکاریا اللہ نو دی پکار نو سنیا اللہ نو دی پریشانی نو دور کر دیتا وہ کیاں لگے کہ سانو معاف کر دی ایتھیر ہے انہیں کیاں نہیں جدا تُسا میری منی نہیں میرے تے تُسا یقین نہیں کیتا میرے تے تا ڈپ رو سا ہی نہیں تے میں ایتھے نگر تیو جاوے ان کدر کدر جاوے او دا تے وطن کوئی ٹکانا کو کمبہ کبیلا نہیں آخر انہیں اپنی بوشکی بنیس مان دی تے جیڑا راہ اتھا دی لاکھو دی ننگ دا ہی نا اتھے جاگ بیر انہیں کہا کوئی نہ کوئی دے تو ننگے گا نا جیڑا ننگے گا وہ دن نالے چلی چاپا کدر نہ کی دے تو اللہ میرا بند بسکاری تے رست جب آگئی او تو ایک کافلہ گزریا شام دا ٹیمس او بھی چپ کر کے اسے کافلے جواری تے تھوڑی دور گئی ہے کافلے بھی چوہ آوازاں آ رہی گئے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کوئی کہہ رہے ہیں الحمدللہ کوئی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر صحابہ اکرام دا کافلہ مدینہ شریف ہو جا رہے او دے اندر چلی گئی مدینہ محجد نبی ویج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا خیمال واتا محجد نبی ویج رہن لائے او ایک قبیلے دے سردار دے کاردی نکرانی سی اللہ نے انہوں جڑا کائنات دا امام امام الانبیاء جڑا ساری جگدہ سردار او دے کاردی اندر پہ نیکی ہو دے کلو کی ہوئی انہیں اللہ نو خالص دے دے نال پکار ان صحابہ اکرام دے کر او دے واسے کھانا تیار ہو کے ہوندہ ہے قدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر او دے واسے کھانا تیار ہو کے ہوندہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ دے کول بیٹھی ہو شیر پڑت دی وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ عَجِبِ رَبِّنَا مِنْ بَلْدَتِ الْكُفْرِ اَنْ جَانِ کہ اوہار والا دن بڑا عجیب دن سی کہ اللہ نے منو کفر دی بستی ویچو نجات دیتی محجر نبی دی صفائی کر لگتا ہے ایک دن ایسا ہویا کہ فوت ہوگی رادہ ٹیم فوت ہوگی ایک دن یہا صبح رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا پیو عورت جیڑی سی محجر دی صفائی کرنے والی خادمہ وہ نہیں نظر آرہی سب آنے عام عورت سمجھے کیونہ دفن کرتا رات میں جنادہ دا پڑھا دفن ہے نئی پان نزیمت تغلیف نہ دیتی کیا لگے اللہ دے بیبو دے فوت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلو نہیں علاقہ برہا منو دی قبر دے لے جاؤ فصل اللہ علیہ نبی پاک نے دی قبر دے جا کے دعائے رحمت کیتی ہو دیواز سے اتحید ہے اللہ الہہ اللہ اللہ کلمیں دی برکت ہے کیا مددہ دینو ہے گاب حضرت عبداللہ بن عمر بن آسدے قول روایت قیامت دا دین ہوئے گا ایک بندے نو اللہ پاک تمام مخلوق دے سامنے کھڑا کرنے گا تمام مخلوق دے سامنے ایک بندے نو کھڑا کیتا جائے گا اللہ پاک فرشتیہ نو کہن گے دا نامہ مال لے کے ہوگا او دے نامہ مال لے کے آجائے گا تے او تیساتوں و تیسعین سجلہ نڈے نوے ریجیسٹر ہوں گے نڈے نوے کتابہ نڈے نوے کتابہ ہوں گے تے ایک جیڑا ریجیسٹر ہے او کڈا کڈا وڈا ہوئے گا مدد البسر جنی دور تک نظر جاندی یہ دے دے وڈے ریجیسٹر ہوں گے کڈی دور نظر جاندی ملان دے صاحب نہ لیں جاندی اے ڈے ڈے بڈے ہو دے ریجیسٹر پر ہوں گے تے سارے دے سارے گناہ مال دے ہوں گے سارے دے سارے گناہ مال دے ہوں گے اللہ پاک کو بندے نے پچھن گے پی اے جو کچھ میرے ہیں فرشتیاں نے یہ دے اندر لے ہی آئے یہ نہ کوئی وعدہ کٹا دے نہیں کیتا کوئی تے نہ زیادتی دے نہیں کیتی ایک بندہ کہے گا نہیں کوئی وعدہ کٹا رہی ہوئے اللہ پاک کہاں گے تیرا کوئی عذر ہے کوئی عذر پیش کرنا چاہاں نے وہ کہے گا یا اللہ میرے کل کوئی عذر اللہ پاک فرمان گے تیرے نال کسے قسم دا ظلم نہیں کیتا جائے گا تیری ایک نیکی بھی ساڑھے کل ہے تیری ایک نیکی بھی ساڑھے کل ہے حدیث دے اندر بتا آنا تاں دے لفظ نے چھوٹی جی پرچی ساڑھے کل تیری ایک پرچی بھی ہے نیکی دی پرچی وہ بندہ کہے گا یا اللہ پاک کتھے اے گناوہ دے رجیسٹر نڑے نوے کہ کتھے ایک پرچی اللہ پاک کہاں گے صبر کارتے ویخ ترازو قیم کیتا جائے گا وہ دے ایک پلڑے دے اندر وہ دے نڑے نوے رجیسٹر جی رکھے جانگے ایک پلڑے دے اندر وہ دے ایک پرچی رکھی جائے گی جی دے اتھے لیہ آئے گا وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دیکھے آ جائے گا کہ وہ جی گناوہ والی رجیسٹر والی پرچی سی وہ والا پلڑا تانو ہوئے گا تجیبت لیہ آئے گا اَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وہ زمین دے نال تھلے لگا ہوئے گا اور بندے نو اللہ پاک معاف کرنے گے اور بندہ جنت دے اندر جائے گا دنیا دیا جنیا نیکیانے توحید تے بندہ قائم ہے تیو دا فیدہ وے جی بندے دی توحید دے اندر خلال تیو دی کسے دے کی دا کوئی فیدہ نہیں اللہ پاک صاحب نو شرک جیسے گناہ دے کو لو محفوظ رکھے اور توحید والی نیکی اپنے اپنے ایک منن والی اللہ پاک ساڑھے نصیب دے اندر کرے اللہ پاک ساڑھیاں گلتیاں گناہ وانو مواف کر کے قیامت والدین حضور دے حوز تو پانی نصیب کرے اور جنت دا داخلہ نصیب کرے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد و ایاک نستائن اہدن السراط المستقیم صراط اللزین scenery امین اللہ صلی علی محمد وعلی عالی محمد کما słلیت عالی ابراہیم وعلی عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلی محمد کما بارکتا عالی ابراہیم وعلی عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشفی مرضانا ومرز المسلمین یا شافی الامراز اشفی مرضانا ومرز المسلمین ازہی بالباس رب الناس وشفی انتشا فی لا شفاء الا شفاء وکشفاء اللہ یقادر الساقام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنازاب النار رب ارحمهما کما رب یانی شغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزین قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدنک رحمتا انکا انت الوهاب ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ انتا التواب الرحیم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ